اسلام علیکم امید ہے آپ تمام دوست و احباب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ای ایم ای ٹاکس فیسبوک یوٹیوب اور ٹک ٹوک چینل آج کی یہ ویڈیو ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں ہے کہ جب تو سارا سسٹم انسٹال ہو جاتا ہے اور جنریشن بھی ہو رہی ہوتی ہے انورٹر بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن اینڈ پہ ایک مین کام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسٹالر بھی پریشان ہوتا ہے کبھی کبھار کسٹمر بھی پریشان ہوتا ہے اور جو ٹیم وہاں پر موجود ہوتی ہے وہ اس کو بھی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ کام کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ انورٹر کی کنفیگریشن ایپ کے ساتھ کچھ مسائل بھی آ جاتے ہیں کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں اور آج ہم بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ایپ کو ڈسکس کریں گے اس کی کنفیگریشن کو ڈسکس کریں گے کہ جو موسٹلی جو ہائیبرٹ انورٹرز ہیں آئی پی ٹونٹی ون میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ یوز ہوتی ہے وہ ایپ کون سی ہے کیسے کام کرتی ہے اس کے اندر آئی ڈی کو ریجسٹر کیسے کریں گے اور اپنے انورٹر کی کنفیگریشن ایپ کے ساتھ اور ایپ کی کنفیگریشن وائی فائی کے ساتھ کیسے ہوگی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا تو ہم بات کر رہے تھے ایپ کنفیگریشن کے بارے میں وہ کون سی ایپ ہے ایپ جو موسٹلی یوز ہوتی ہے آئی پی ٹونٹی ون انورٹرز میں اکثر جو آج کل آ رہے ہیں وہ ہے واش پاور کی ایپ واش پاور کی ایپ کو ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کی کنفیگریشن انورٹر کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جہاں پہ آپ انورٹر انسٹال کر رہے ہیں سٹرونگ ہونا چاہیے آپ کا جو راوٹر ہے وہ ٹو پوائنٹ فائیو کیگا ہرڈز پہ اپریٹ ہونا چاہیے اور آپ کا انورٹر پروپر ورکنگ میں ہو تو تب آپ کی ایپ کی کنفیگریشن ایزیلی ہو جائے گی انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں آنے والا کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایپ کی کنفیگریشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایپ چلتی ہے اور لاغن میں کچھ گلیچ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لاغن نہیں ہوتی آئی ڈی تو پھر آپ جس کمپنی کا انورٹر ہے اس کی ٹیکنیکل سپورٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری ایپ کنفیگر نہیں ہو رہی تو وہ آپ کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر کے آپ دوبارہ سے ریجسٹر کریں گے تو آپ کی ایپ کی کنفیگریشن دوبارہ ٹھیک ہو جائے گی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں موبائل کی سکرین پے کے واش فاور کی ایپ کہاں سے ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور کیسے اس کی آئی ڈی کو ریجسٹر کرنا ہے اور اس کے بعد وائی فائی کی کنفیگریشن کیسے ہوگی چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی جانب اور نیکسٹ پروسس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم موبائل میں پلی سٹور پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کون سی ایپ ہے یہ پلی سٹور ہم نے اوپن کیا اوپن کرنے کے بعد جو ایپ آپ ہیوز کریں گے یا سرچ کریں گے تو آپ لکھیں گے واش پاور تو اس طرح ہاں کی ایک ایپ ہوگی واش پاور کے نام سے جو آپ کو اینڈ پہ شو ہو رہی ہے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے کیونکہ میری پاس ڈاؤنلوڈیٹ تھی تو آپ کو میں نے دکھا دیا کہ اس کا آئیکن کون سا ہے اور یہ کس طرح کی ایپ ہوگی ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں اور اس کا ایک مین انٹرفیس جو آپ کے سامنے ہے کہ اس کا جو فرنٹ پیج ہے وہ کس طرح کا ہوگا تو اس میں آپ کو سب سے اینڈ پہ اگر آپ فرس ٹائم یوزر ہیں تو آپ اکاؤنٹ کو ریجسٹر کریں گے تو جہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے do not have an account please register تو آپ ریجسٹر پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اپنے اکاؤنٹ کو ریجسٹر کریں گے اگر آپ نے پہلے سے ریجسٹر کیا ہوا ہے تو جہاں پہ آپ کو مبشر آمان شو ہو رہا ہے وہاں پہ آپ کا already account آ رہا ہوگا جو آپ نے login کیا ہوگا اس کے بعد آپ login کریں گے تو آپ اس account میں enter ہو سکیں گے اس کے بعد wifi configuration کا button ہے اس سے آپ اپنے inverter کی app کے ساتھ wifi کی configuration کر سکتے ہیں اور BLE network کا مطلب ہے کہ آپ کا اگر wifi configure نہیں ہو رہا یا wifi آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ bluetooth network کے ذریعے اپنی app کو inverter کے ساتھ configure کر کے اس time پہ data check کر سکتے ہیں کہ اس time کیا data آ رہا ہے تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں register ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ register کی ڈیب ہے جس میں سب سے پہلے آپ please enter user name user name enter کریں گے اس کے بعد password کو enter کریں گے اس کے بعد دوبارہ password enter کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے gmail کی id یہاں پہ put up کریں گے اور اپنا phone number آپ add کریں گے اس کے بعد end پہ ایک option ہے جہاں پہ لکھا ہے please enter wi-fi module pn یہ کیا چیز ہے یہ آپ اپنے inverter پہ دیکھیں گے کہ اس کے end پہ آپ کو ایک bar show ہو رہی ہوگی inverter کی میچے والی سائیڈ پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ وہ کیسی ہوگی اب ہم دیکھیں گے wi-fi configuration کے option کو اور اس میں سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے پاس router کا wi-fi connected ہے اس کو ہم سب سے پہلے اپنے wi-fi option میں جائیں گے اور ہمارا جو already connected wi-fi ہے اس کو ہم اپنے mobile کے ساتھ disconnect کریں گے اس کو اپنے forget کر دینا ہے تاکہ connection کی درمیان وہ issue نہ کریں تو دیکھیں ہم اس کو forget کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا inverter کا wi-fi ہے ہم اس کو connect کر لیتے ہیں password اس کا ہوگا 128 یہ جنرل password ہے تمام inverter کے wi-fi کا اور یہ ہماری سسٹم کے ساتھ connect ہو جائے گا اس کے پر دیکھیں ہمارے پاس option میں نہیں ہم دوبارہ back جائیں گے اور back جانے کے بعد ہم دوبارہ سے wi-fi configuration option کو click کریں گے اور دیکھیں ہمارے پاس connect ہو گیا ہے اور connected option بھی آ رہا ہے اس کے بعد second option میں ہم network setting میں جائیں گے اور اس میں ہمارا wi-fi router ہے جس کے ساتھ ہم نے connect کرنا ہے اس کو click کریں گے اور اس کا password add کریں گے add کرنے کے بعد setting کو press کریں گے تو ہماری device ہے وہ reboot ہو جائے گی اگر already connected ہے تو دوبارہ سے اگر نیا system یا نئے wi-fi کے ساتھ connect کرنا چاہتے ہیں تو یہ reset ہو جائے گی اس کے بعد confirm the wi-fi module option پہ آئیں گے تو آپ کے currently connected wi-fi option میں inverter کا wi-fi connect ہونا چاہیے اور connecting to the wi-fi module کی جگہ connected ہو نا چاہیے connecting ہو رہا ہے اور connected ہو گیا ہے یہ اس کے لئے ضروری ہے first tab میں بھی اور ابھی یہ third tab میں بھی ضروری ہے کہ آپ کا جو already connected wi-fi ہے پیٹ سی ال کا یا کسی کا router کا بھی وہ بھی آپ کے موبائل سے disconnect ہونا چاہیے اور اگر آپ کا mobile data on ہے تو پھر بھی یہ connect نہیں ہوگا وہ بھی آپ کے موبائل سے off ہونا چاہیے اگر وہ off نہ ہوا تو نیچے connected wi-fi module کا option آپ کو show نہیں ہوگا یہ تب تک show نہیں ہوگا جب تک آپ یہ دونوں چیزیں off نہیں کریں گے یہ تھوڑا سا time لے گا delay لے گا delay لینے کے بعد یہ جو ہمارا inverter کا wi-fi ہے connected wi-fi میں بھی یہی اس کا جو نمبر ہے وہ show ہونا چاہیے جب تک یہ show نہیں ہوگا تب تک ہمارا connection configure نہیں ہوگا اور app ہماری اچھے طریقے سے system کے ساتھ configure نہیں ہوگی تو یہ issue کرے گی ٹھیک ہے ہم اس کو check کر رہے ہیں تو check کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس سیٹنگ وی لین میں جا کے اس کو دوبارہ click کریں گے تو یہ دوبارہ آپ کا اس کے ساتھ connect ہو جائے گا یہ دیکھ آپ کو cross شو ہوگا تو آپ کی configuration نہیں ہوئی اگر یہ state line ہے تو آپ configuration ہو جائے گی اور یہ ہماری configuration successful ہو گئی ہے تو آج ابھی ہم نے وائف configuration اور register tab کو سیکھا اور آپ username میں اپنا password اور جو نام ہے وہ enter کر کے آپ کر سکتے ہیں لاغن کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر ابھی ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہماری ID ہے وہ register کر لی ہے اس کے بعد username بھی add کر دیا ہے password بھی add کر دیا ہے remember me پہ click کریں گے تو جب بھی آپ اپ کو open کریں گے تو password آپ کو show ہوگا otherwise آپ کو اپنا password یاد رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اب ہم login پہ click کرتے ہیں یہ ہم login پہ click کیا تو یہ ہماری ID open ہوگی یہاں تک آج کی ہماری اس app configuration کے حوالے سے یہ ویڈیو تھی آپ کو تمام چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی انشاءاللہ next بھی بہت ساری apps کے حوالے سے بھی آپ کو میں اس کی setting کے حوالے سے بھی بتاؤں گا تو جڑے رہیے چینل کے ساتھ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے اور اگر آپ کا کوئی question ہے تو بھی آپ ہم سے پوچ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بساند آئی ہوگی اگر آپ کسی ٹاپک کے بارے میں technical guidance لینا چاہتے ہیں یا اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں اس کا پروسس پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور سکرین پر دیئے گئے ویڈس اپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے سولر سسٹم کی انسٹالیشن کروانی ہے تو تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ